بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بھی بلکل ٹک تھاک ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سویٹ اینڈ سارٹ چکھن ویڈ گارلک رائز تو یہاں پہ میں نے بانانا سٹارٹ کر دیا میں نے یہاں پہ لیا تھا اور آلماسٹ ون کےجی چکن اس کو تھوڑا سنیمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اچھا جی اور اب میں نے یہاں پہ اس کی مرینیشن سٹارٹ کر دیا سب سے پہلے میں نے دو ایگ لے لیا تھے ان کو تھوڑا سا پھینٹا تھا اب یہ کرسپی فرائی چکن کا پورا پیکٹ لے لیا اس کو مکس کروں گی مکس کروں گی اور یہاں پہ میں ٹو ٹیور سپون ایٹ کر رہی ہوں کان فلار کے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم یہ چکن کی مرینیشن ریڈی ہو چکی ہے اس کو مکس کر کے ہم اس کو چکن میں مرینیٹ کر دیں گے چکن کو مرینیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے چکن کو مرینیٹ کر کے رکھ دیا اب ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلے جائیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا ایک چھوٹا پیاس لیٹل بٹ میں نے لے لیا ہے جنجر اور گارلک اور یہاں پہ میں نے میں نے 2 بیل پیپرز لے لی تھی 2 آنیاں 2 کھارٹ اور ایک چھوٹا آنیاں 1 ڈیبر سپون گارلک آپ نے اس کو ہاتھ سے کرنا ہے چھوٹا چھوٹا کٹنا ہے آپ نے اس کو جو کوٹتے ہیں اس طرح کوٹنا نہیں ہے اور یہ ہم use کریں گے رائز میں گارلک تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ گارلک کو براؤن کر لیں گے رائز ہم نے بوائل کر کے رکھ لی ہیں یہاں پہ ہم گارلک ریڈی کر رہے ہیں رائز کے لیے یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے گارلک براؤن ہو رہا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اب ہم وہ جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہم فرائی کر لیں گے اچھا اسے گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اب ہم آ جاتے ہیں تھرڈ پارٹ کی طرف یہاں پہ میں نے 1 ٹی بر سپون لے لیا گارلک اور گارلک کی جب خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی تو فوراں ہم اس میں آئٹ کر دیں گے آنیاں اور جنجر بہتکل بھی ہمیں براؤن نہیں کرنا اور اس کو ڈارک کلر میں نہیں آئٹ کرنا یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا اونیاں اور جنجر سیم وہی پروسس ہم نے اونیاں کے ساتھ کرنا ہے اونیاں کو بھی ہم نے براؤن نہیں کرنا یہ دیکھیں جب پنک ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اٹس مین کے یہ ریڈی ہے اور پھر اس میں ہم ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے ایسی یہ دیکھیں بے کل ریڈی ہے اب ہم اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ ویجیٹیبلز پکی ہوئی چاہیے تو آپ فرائے کر لیں اگر آپ لائک نہیں کرتے بہت زیادہ ویجیٹیبلز کو فرائے کرنا تو آپ کو 4-5 مینٹس انہوں نے ایک آپ کی ویجیٹیبلز ریڈی ہو جائیں گے میں نے یہاں پہ بہت زیادہ نہیں پکایا انہوں نے 4-5 مینٹس ان کو اچھے سے میکس کیا آپ دیکھیں میکس کی شروعیں اچھے سے میکس کی اچھے چھے البچ آج اچھے اچھے دھڑا مرچ کیا پھارہ ہم میکس کے اچھے شفر ڈھے پھارہ 1 طب سپون سپائیس آپ دیکھ لیں آپ اپنے حساب سے آٹھ کیجئے گا اور ہم ان ویجیٹیبلز کو بھی مکس کر لیں گے ڈھ سوز کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اور آٹھ کیا تھا دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ایسٹر سوز کو اور کیچپ کو اور ہم نے آٹھ کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ گریوی چاہیے یا آپ تھوڑا سا زیادہ لائک کرتے ہیں گریوی تو آپ یہاں پہ اور کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نے ون ٹیبر سپون شگر ایڈ کیا سوڑٹ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ڈیپنس اون یور ٹیسٹ کیونکہ یہ سویٹ چکن ہے تو اس میں ہم نے شگر ایڈ کیا اگر آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں چاہیے یہ سویٹ کا تو اگر آپ نہیں شگر ایڈ کنا چاہتے تو کیونکہ کیچپ میں بھی بہت میٹھا ہوتا ہے تو اس فائن یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہے ہمارا سوس بھی ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو گریوی چاہیے تو آپ تھوڑا سو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کیچپ ایٹھنے ہی کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جو چکن ہم نے کیا تھا گولڈن براؤن مرینیشن والا اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اور ہمارا سویٹ این سوڑ چکن بریڈی ہو جائے گا یہ بہت اچھا بنا تھا اور بہت ہی یمی بنا تھا دیکھیں اس لکھ ریلی یمی اب ہم اپنی جو فلیم ہے اس کو آف کر دیں گے چولے کی آنچ کو ہم بند کر دیں گے اور جب وہ جوالعلی ہے یہ دیکھیں یہ جو پھر آپ پھر اس گھر لوگاں یہ ہے اس کی فائنل لوگ اے ہو پر آپ کو اچھا لوگیں گے آپ اچھا لگیں گے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا یہ ریسپی بہت اچھی ہے اس کو ضرور انجوئے کی جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ 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 موسیقی 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 اور بہت ہی یمی اور بہت ہی ڈیلیشز بنتی ہے اور یہ صرف تین سے چار چیزوں کے اندر آپ ایزیلی بہت ہی یمی بنا سکتے ہیں آپ کو کوئی کریم چیز نہیں چاہیے کوئی بھی آپ کو ساور کریم نہیں چاہیے میں آپ کو بہت ایزی ریسپی دوں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت انجائے کریں گے تو چلیں آئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے لیڈی فنگر کوکیز یہ بہت ہی ایزیلی ہر مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں پاکستان انڈیا ایزیلی ہر سٹور میں بل جاتے ہیں یہاں پہ میں نے 2 کپس ہیوی کریم لے لیتی اس کو میں اچھے سے بیٹ کروں گی ٹھیک ہے اور میں نے لیے تھے 2 ٹیبل سپون شکر اگر آپ لوگ زیادہ شکر ڈالنا چاہتے ہیں شکر لور ہے تو زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اور 1 ٹیبل سپون میں نے یہ لے لیا تھا ونیل ایسنس اور یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون ہی کافی کا لیا تھا اور اس کو ایک باول میں پانی ڈال کے 1 کپ پانی ڈال کے اس کو بھر لیا تھا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں کریم کو اچھے سے بیٹ کروں گی بہت زیادہ اس کو ہم نے بیٹ نہیں کرنا اگر تو آپ کافی لور ہیں تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور آپ کی یہ فیورٹش ہوگی انشاءاللہ یہ بہت ہی جلدی بنتی ہے اور بہت ہی یمی ہوتی ہے پلیز آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کریم ہم نے بیٹ کر لی تھی اس کے بعد ہم نے 1 لیئر لگانی ہے جو ہم نے سیرپ بنایا تھا کافی کا اس کے اندر اچھے سے سوک کر کے کو گیز کو ہم اس کی ایک پوری لیئر لگا دیں گے جو میں نے کریم کو بیٹ کیا تھا دیکھیں بہت زیادہ میں نے بیٹ نہیں کیا کریمی بلکل اس کا جو ہے بلکل کریمی کریمی رکھا اس کو میں نے کریم کو اس کے اندر کریم کے اندر میں نے 1 ٹیب سپون ونیلا ایسنس and then 2 ٹیب سپون میں نے شگر اس کے اندر اٹ کر کے اس کو کریمی سا بیٹ کر لیا یہ 2 4 منٹس میں نے اس کو بیٹ کر لیا اور اس کی لیئر لگا دی that's it اور پھر اس کے بعد جو میرے پاس تھوڑی سی کریم رہ گئی تھی بچ گئی تھی اس کے ساتھ میں نے یہ اوپر کوئی بھی آپ ڈیزائننگ کر لیں یہ دیکھیں بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آپ کو اگر آپ کے پاس کریم چیز نہیں ہے آپ کے پاس ساور کریم نہیں ہے تو آپ ایزی لی اس کو بنا سکتے ہیں ہی آج میرے پتی جے کی برڈے ہے اور اس کے لیے ہم نے کیک بنایا تھا تو اس کی ریسیپی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت اچھا بنا تھا اور بہت ہی دیلیشیز تھا سب سے ایزی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ چاکلیٹ کی شیئر کروں گی اچھا اچھا یمی اچھا جی کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی چلے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے تین انڈے لے لیے تھے ہاف کپ آئل کا لے لیا تھا اور ہاف کپ میں نے ڈود کا یوز کیا تھا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ میں نے جو لے لیے تھے دو کپ میدہ اور ون ٹیبل سپون میں نے یوز کیا تھا بیکنگ پاورڈر کا بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے ون ٹیبل سپون کوکو پاورڈر کا لیا تھا ان کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے 35 منٹس میں آپ کا کےک ریڈی ہوتا ہے آپ میری اس ریسپی کو پلیس انڈ تک دیکھئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم نے ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے سب سے پہلے میں نے ایگ لے لیے اور اب میں یوز کروں گی آئل کا اس میں آپ آئل بھی ایڈ کر دیں گے آپ کو بلکل بھی بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مکس کریں گے اسی لیے مکس ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا کےک بہت اچھا بنے گا اور اگر آپ چاکلیٹ کےک لائک نہیں کرتے تو آپ کوکو پاورڈر ایڈ نہیں کریں یہ تھوڑا سیڈی ہے اور ابھی ون ٹپ سوڑ کو ایڈ کریں گے ایڈ کیا ہے کوکو پاورڈر کا اور اس سے ہم اس کی گانشنگ کر لیں گے یہ ہے اس کا لاسٹ سٹپ اور یہاں پہ یہ تیرامیسو سویڈیش ریڈی ہے بہت ہی جلدی اور ایزی بننے والی سویڈیش ہے آپ اس کو فریج میں رکھیں تھنڈا کر کے انجائے کریں اور بنائیں تینکیو سو مچ فور واشنگ یہ ہے اس کی فائنل لک آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا موسیقی 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 یہ دیکھیں ابھی ہمارا جو کیک کا بیٹر ہے وہ بے کل ریڈی ہے موسیقی موسیقی اب ہم اس کو کیک کے سانچے میں ڈالیں گے اور بیک کریں گے 32-35 منٹس میں یہ بیک ہو جائے گا موسیقی 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 اب ہم آجاتے ہیں اس کی ٹوپنگ کے لیے یہاں پہ میں نے ایک ون چوکلیٹ لے لی تھی ٹھہرے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ میں کریم بھی یوز کروں گی یہ دیکھیں ایک میں نے بڑی چوکلیٹ لے لی تھی آپ کوئی بھی برینڈ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ویڈا برینڈ یوز کیا تھا چوکلیٹ کا چوکلیٹ ملک یوز کی تھی اور چوکلیٹ کریم کے ہم 2 ٹیب سپون ڈال کے 30 سیکنڈ کے لیے میکرو ویو میں اس کو گرم کر لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں 1 ٹیب سپون میں نے بٹر کا ایٹ کیا تھا یہ دیکھیں اس کو بہت اچھے سے بیٹ کریں گے جب یہ تھنڈی ہوگی تو فوراں سے جمنے لگ جائے گی تو اس لیے ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اب ہم کیک کو میڈل سے کٹ کر لیں گے اور یہ کریں اس میں آئٹ کریں گے اچھا میں نے یہاں پہ کیا کیا تھا کہ ایک تو کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے 1 ٹیب سپون آپ 2 بھی ٹیب سپون یوز کر سکتے ہیں میں نے 1 ٹیب سپون یوز کیا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ہاف کپ سے بھی تھرڈ کپ یعنی یہ کہہ لیں کپ کا جو سب سے چھوٹا والا پارٹ ہے فورت پارٹ میں نے وہ یوز کیا تھا دودھ کا اس کے اندر ڈال کے میں نے اس کو بہت پانی کی طرح بے کل کریمی سا لائٹ سا میں نے اس کو سیڑپ بنا لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں نے یہ کیک پہ ایڈ کیا تھا موسیقی 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 یہ دیکھیں میں نے چوکلیٹ لگا لی تھی تھوڑی سی میں نے کریم ایڈ کی تھی کوکو پاورڈ کے اندر اور اس سے ہم نے فلاورز بنا لیے تھے اور اب کوئی بھی کوکیز یا کوئی بھی چوکلیٹ اوپر لگا سکتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے میں نے یہ ایڈ کی تھی i hope you like it ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر